ہمارے خداون یسو کے انجیل مقدس لکہ کے مطابق اس کا بیسما باپ ستائیس سے چالیس آیات تار ایک دن ان صدوقیوں میں سے جو قیامت کے منکر ہیں باعث نے پاس آکے یسو سے سوال کر کے کہا کہ اے استاد موسیٰ نے ہمارے لیے لکھا ہے کہ اگر کسی کا قد خدا بھائی بے اولاد مر جائے تو اس کا بھائی اس کی بیوی کو بیعہ میں لے لے اور اپنے بھائی کے لیے نسل پیدا کرے پس سات بھائی تھے پہلے نے بیوی کی اور بے اولاد مر گیا پھر دوسرے نے اور تیسرے نے بھی اسے لیا اور اسی طرح ان ساتوں نے اور سب بے اولاد مر گئے آخر کو وہ عورت بھی مر گئی پس قیامت میں ان میں سے وہ کس کی بیوی ہوگی کیونکہ وہ ساتوں کی بیوی رہ چکی تھی یسو نے ان سے کہا کہ اس عالم کے فرزن تو بیعہ کرتے اور بیعہ جاتے ہیں لیکن جو لوگ اس لائق ٹھہریں گے کہ اس عالم اور مردوں میں سے جی اٹھنے کے شریک ہوں وہ نہ بیعہ کریں گے اور نہ بیعہ جائیں گے کیونکہ وہ پھر مرنے کے نہیں اس لیے کہ وہ فرشتوں کے مانت ہوں گے اور قیامت کے فرزند ہو کر خدا کے بھی فرزند ہوں گے اور مردوں کی قیامت کے بارے میں موسیٰ نے بھی جھاڑی کے ذکر میں اشارہ کیا چنانچہ وہ خدا کو ابراہیم کا خدا اور ایسحاق کا خدا اور یقوب کا خدا کہتا ہے مگر خدا مردوں کا نہیں بلکہ زندوں کا خدا ہے کیونکہ اس کے نزدیک سب زندہ ہیں تب بعض فقیوں نے خطاب کر کے کہا کہ اے استاد تو نے خوب کہا بعد اس کے کسی کو جرت نہ ہوئی کہ اس سے کوئی اور سوال پوچھے پا کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا ان کی برکت ہو خدا کا شکر ہو عزیز دوستوں یہودیوں کے مذہبی بیشوا مسیح یسو پر حصہ تھے کیونکہ یسو نے ان کی برائی کا پردہ فاش کرنے کے لیے مثالیں دی دیں اب فقی اور فریسیوں نے یسو کو پھسانے کی سازش کی وہ چاہتے تھے کہ یسو کوئی غلط بات کہیں تاکہ انہیں رومی حاکم کے حوالے کیا جائے اس لیے وہ چاہتے تھے کہ مسیح یسو کو اپنی باتوں میں پھسائیں صدوقی اس بات پر ایمان نہیں رکھتے تھے کہ مردے جی اٹھیں گے انہوں نے یسو مسیح سے ایک سوال پوچھا جو مردوں کے جی اٹھنے اور بھائی کی بیوہ سے شادی کرنے کے بارے میں تھا انہوں نے کہا کہ استاد موسیٰ نے کہا تھا کہ اگر کسی آدمی کی اولاد نہ ہو اور وہ مر جائے تو اس کا بھائی اس کی بیوی سے شادی کرے اب ہمارے ہاں سات بھائی تھے پہلے نے شادی کی اور بے اولاد مر گیا اس لیے دوسرے نے اس کی بیوی سے شادی کر لی لیکن وہ اپنے بھائی کے لیے اولاد پیدا کیے بغیر مر گیا اسی طرح تیسرے نے بھی کیا اور یہ سوصلہ ساتویں بھائی تک جاری رہا سب سے آخر میں وہ عورت بھی مر گئی لیکن انہوں نے یہ سوال کیا کہ جب مردوں کو زندہ کیا جائے گا تو وہ عورت کس کی بیوی ہوگی کیونکہ ساتھوں بھائیوں نے اس سے شادی کی تھی مسیح یسو جانتے تھے کہ صدوقی موسیٰ کو نبی مانتے ہیں اس لیے انہوں نے موسیٰ کی کتاب کا حوالہ دے کر انہیں جواب دیا انہوں نے کہا کہ تم غلطی پر ہو کیونکہ تم نے نہ تو صحیفوں کا علم حاصل کیا اور نہ ہی خدا کی طاقت کا دراصل جب مردوں کو زندہ کیا جائے گا تو نہ آدمی شادی کریں گے اور نہ ہی عورتوں کی شادی کروائی جائے گی بلکہ وہ سب آسمان کے فرشتوں کی طرح ہوں گی لیکن جہاں تک مردوں کے زندہ ہونے کا تعلق ہے وہ ضرور زندہ کیا جائیں گے کیا تم لوگوں نے مسیح کی کتاب میں جلدی ہوئی جھاڑی والا واقعہ نہیں پڑھا جس میں خدا نے موسیٰ سے کہا کہ میں ابراہیم کا خدا ہوں ازہار کا خدا اور یقوب کا خدا ہوں وہ مردوں کا نہیں بلکہ زندوں کا خدا ہے تم سب غلطی پر ہو یہ جواب سن کر سب لوگ حیران ہو گئے یسو مسیح نے فریسیوں اور صدوقیوں کو لا جواب کر دیا یسو مسیح تین دن سے حیکل میں تعلیم دے رہے تھے شریعت کے اس عالم کی طرح کچھ لوگ خوشی سے ان کی باتوں کو سن رہے تھے مگر زیادہ تر مذہبی پیشواؤں کو یسو کی باتیں بالکل اچھی نہیں لگیں البتہ ان میں سے یسو سے کوئی اور سوال پوچھنے کی دوبارہ جورت نہیں رہی تھی دوستی کا پیامبر ریڈیو ویردان ایشیا دوستی کی جایییت موسیقی